بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بریک فاسٹ اس میں ہم بنائیں گے پراتھا بننوالا اور اس کے ساتھ ہم آملیٹ بنائیں گے آملیٹ کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے یہ دیکھیں میں نے موسیلہ چیز لی ہے تقریباً 3 ٹیبل سکون اور تقریباً 3 ٹیبل سکون میں نے چھکن لیا ہے اس کو شرٹ کر دیے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے یہ میں نے بوائل آلو لیے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ کرش کر لیا اس کے اندر میں نے 1.5 ٹی سپون میتہ ڈالے اور 1.5 ٹی سپون میں نے کالی میں رشتہ لیے اور تھوڑا سا سالٹ ڈالے یہ میں نے دو انڈے لیے انڈے میں میں نے ایک سلائس میں نے ٹیماتر کا ڈالے بلکل چھوٹا چھوٹا کارٹ کے اس میں میں نے پینچ ہرا دھنیا ڈالا ہے ایک میں نے سبس میرچ ڈال لیا ہے اور سبس پیاس میرے پاس تھا وہ بھی میں نے تھوڑا سبس کو ڈال لیا ہے اور اس کو کالی میرچ اور نمخ ڈال کے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے لیٹس کو ہم سٹارڈ کرتے ہیں سا سے پہلے ہم اپنے پراتھے کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز ہم اپنے پراتھے کو بیلتے ہیں جو میں نے تھوڑا بھی جرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں ہم اپنے پراتھے کی طرف 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 اپن اب اس میں ہم دے سے گھل رہیں گے لیکن اس طرح لگا کے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم پھولا سا آتے کے ایسے کوٹنگ کریں گے پھر اس سائد پہ کر کے پھٹوا سا یہاں پہ گھن رہا کے پھر اس سائد پہ کر کے اسے پھول کریں گے چکو یہ پھٹا بنینا پھر اس کو پر ایسے گھیل رہیں گے اس کے اوپر سا آٹا چاہے کریں گے یہ یہ ہم اس کو بیلتے ہیں دیکھیں فرنس ہم نے پھٹا کو بیل دیا ہم نے اس کو تبا پھٹا ہوگی ہم نے اس کو تبا پھٹا ہوگی اس کو تبا پھٹا ہوں بسم اللہ احمد یہ ایسے اس کو جب ایک طرف سے یہ پھٹا آئے گا پھر ہم اس کو تبا پھٹا ہوں گے یہ ہم نے اپنا فائر پین رکھا ہے اس کے لئے اوملیٹ کے لئے اس میں آئل آٹ کریں گے ہمارا پین گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے آئل دولا ہے سب سے پہلے ہم آلو کو آٹ کریں گے جو ہم نے میش کی ہوئے تھے اس کو ایسے نیچے لے دے رہے بلکل ہلکی آن جو نیچے لے بلکل ہلکی یہ دیکھیں ہمارا پاٹھا بھی ریڈی ہو رہا ہے دیکھیں کتنا پیارا کا لگایا ہے پاٹھے کا چھوڑی دیکھیں اب ہم اس کو کسا اس کو پکا کے پیس کے اوپر ہم نے چکنڈال لے دیکھیں اس کے پر ہم چکنڈال لیں گے چھوڑی دیکھیں اس کے پر ہم نے چیز ایٹ کریں گے پر سپنگل پھیں گے وہ ساتھی جو ہم نے اندوں کا مکسر بنایا تھا یہ سارا بھی ہم ایٹ کر لیں گے اس کو بلکل لو آنچ پہ جو ہے نا وہ ہم پکائیں گے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ بنانا ہے تقریبا اس کو دو تین منٹ ہم اسی طرح ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے دیکھیں فرنس ہم نے تمہارا ریڈی ہو رہا ہے ہم نے نیچے سے پک کیا ہے اس کو میں نے 2 پیسیز میں پک دیا اس طرح آپ اس کو ٹرن کرنے میں مشکل نہیں ہوگی ایزی لیے آپ اس کو ٹرن کر دیں گے اس کو ایسے سے اوپر سے ہرکال کا دبا کے ہم اس کو ٹرن کریں گے پھر میں نے اس کو ٹرن کیا ہے دیکھیں نیچے سے پک کیا ہے دوسری سائد سے بھی پاس دے گا تو پھر اس کو ہم نکالیں گے ہمارا بریک فاست ریڈی ہو چکا ہے یہ پراتھا دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے صحیح کرنچی بنایا ہے آملیٹ بہت اچھا بنایا ہے بہت ٹیسٹی ہے اور یہ دیکھیں کڑک چائے آپ بھی ٹرائے کریں اپنے بریک فاست کو مزیدار بنائیں اپنا بہت خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ میں جا رہی ہوں ناشتہ کرنے آپ بھی ٹرائے کریں اور بنائیں اوکے اللہ فیس